موسیقی کورونا وائرس آج جس تیزی و سلط کے ساتھ ساری دنیا میں پھیل رہا اس نے پوری انسانیت کو خوف و دہشت میں مبتلا کر دیا ہے دسمبر 2019 میں چین کے وہان شہر میں پیدا ہوئے اس وبانے دیکھتے دیکھتے صرف چین کے اندر سرکاری آدات و شمار کے مطابق پچیس سو سے زیاد جانوں کو موت کی گھاٹ اتار دیا مزید برائیں کوریا جاپان تھائی لینڈ ویتنام آسٹریلیا سنگاپور ایران فرانس نیپال ہندوستان ملیشیا اور امریکہ کے باشندوں کو اپنے خونی پنجوں کی گرفت میں لے رکھا ہے روز بروز اس سے مننے والوں کے تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا دنیا کی اتباع اس کا علاج ٹھونڈنے میں ناکام ہے ایک تخمینہ کے مطابق اس سے تین بریلینڈ ڈالر کا اختصادی قسارہ ہے لیکن خواہ کورونا کی قیامت سامانی جتنی بھی خوفناک وہ بھیانک ہو در حقیقت کوئی بھی وبا یا عام تباہی روح زمین پر انسانی زندگی کا توازن بقرار رہنے کے لیے ہی ہوتی ہے جب انسان کی مادی زندگی اس پر حاوی اور غالب ہو جاتی ہے تو وہ اپنی لذت کے بتوں کی عبادت میں اس قدر مشغول وہ منہمک ہو جاتا ہے کہ خالق حقیقی اور اس کے نظام کائنات کو یک سر فراموش کر بیٹھتا ہے کائنات کی تانبانے کے ساتھ کھلوار کرنے لگتا ہے اور پھر اس غافل انسانیت کو جگانے کے لیے خدرتی حوادث وقوع پسیر ہوئے تاکہ انسانی زندگی میں توازن اور اتدال کو از سر نو بحال اور خیم کیا جا سکے اور انسان اپنی زندگی زمین کائنات اور لوگوں کے ساتھ اپنے رویے اور رشتے میں اتدال توازن حق اور سچائی کو ترجی دے اور کائنات اسی صحیح مہور اور راستی پر چل سکے اس لیے آج کورونا وارث انسان کی اپنے عمل کے نتیجے کے علاوہ کچھ بھی نہیں آج انسان نے زندگی کی ضروریات، عام شعبے، ہائی حیات، روز مرہ کے معاملات اور تہذیبی و ثقافتی طور پر جو بھی ترخی کی عمارت تعمیر کی ہے اس کی بنیاد در حقیقت قدرت کے ساتھ چھیر چھار اور تباہی و بربادی پر ہے آج اسلاح کی دور میں ہر ملک دوسرے سے آگے رہنا چاہتا ہے چاہے اس کی خسمت ہزاروں انسانوں کی زندگی سے چکانی پڑے اور پھر انتباہ کن ہتھیاروں اور خون ریز جنگ جنگ کے نتیجے میں قطنناک کیمیائی اثرات کی وجہ سے محلق بیماری انتیزی سے پھیل رہی ہے جس سے ہر کوئی واقف ہے دنیا میں جہاں جہاں جنگیں ہو رہی ہیں یا ماضی قریب میں ہوئی ہیں وہاں ہر درجہ قطنناک کیمیائی ہتھیاروں استعمال ہوئی ہیں جسے انسان تو انسان فضا کی چرندے اور چنگلات کی درندے پانی، ہوا اور پورا محولیات سسٹم بگڑ گیا ہے بارش کے نظامی تبدیلی، تباہ کن سیلا، آندھیاں اور توفان اسی کی طرف اشارہ کر رہی ہیں بین الاخوامی آداد و شمار کے مطابق فضائی آلودگی سے دو اشاریت دو میلین لوگ برین ہیمبرج کے شکار ہوئے ہیں زہریلی ہوا کی وجہ سے پیدا ہونے والی بیماریوں کے نتیجے میں ہر سال دو میلین لوگ اپنی جان گوا بیٹھتے ہیں اور ایک اشاریہ سات میلین حسرات پھیپڑے اور کینسر کے امراض سے متاثر ہوئے ہیں اس لیے کورونا وائرس کے علاج کے لیے دوائیوں کے بنانے سے زیادہ ضروری ہے کہ پہلے انسان اپنی زندگی کے طور طریقے میں تبدیلی لائے آلودگی دورکنے کے طریقے بروئے کار لائے اور قدرت کے وسائل وہ ذرائع پر سرکشی کے بچائے اس کی حفاظت کرے اور اللہ نے انسان کو جس عزت وہ بلندی سے نوازا ہے اس کی حفاظت کرے